پاکستان سے ایک دوست میں اسوال جائے ہیں ملکتی ہے کہ میرے قیراند دوست میں پوچھا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ دنیا گناہکار نہ ہوتی تو نہ اسے تباہ کر کے دوسری مخلوق پیدا کرتا کیوں گناہ کرتی اور نہ اسے بخش دیتا اس حدیث میں کیا ہتنے پوشیدہ ہے یہ جو حدیث ہے یہ حدیث درست ہے مدر اس کا مجموعن فی ایک چیزہ ہے اور لاسنینے کے مجیدے میں انسان بہت بڑا روحانی نقصان اٹھا سکتا ہے اس حدیث کی مثال اس حدیث سے ہے جس نے احراء صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو حیالہ سے فرمایا کہ من قالا لا الہ الا اللہ بہت رسول اللہ نے فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ فدخل جنہ اور حضیت اور یہ حراء اعلان کرنے رہ گئے حضیت سے ہم نے آپ کو گھنے بان سے پتڑا اور تکیل من گذیر پہلے اس حراء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعن فرمایا ہے یہ حضیت سے آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا ہے یہ بہت اعلان کرتا پھر رہا ہے اس سے تو لوگوں کو بلی غلط سے نہیں جا رہا جائے گی آپ نے روک دیا حضیت اندر کی بات تو حضیت سے فرمای بات حق ہے لیکن اس کا سمجھنا مشکل ہے اور جس سے یہ اعلان کر رہا ہے اس سے لوگوں کو بہت تھوکر لگ سکتی ہے اور بعد میں غور کرنے والوں کے لئے محفظ بھی رکھتی ہے اللہ نے حضیت تاکہ مقصر سنجھیں کہ لا الہ اللہ میں جس حضیت کا ذکر ہے اس حضیت میں انبیاء شامل ہیں اور خدا کو ظاہر تسلیم کرنا انبیاء کی وسافت اور وسیلے سے ہوتا ہے حقیقت اس کی تل رشت ہوتی ہے اگر نبیت کی مجموعن پر بھی حل کریں لیکن یہ تسلی بہت بہت سے رست ہیں اس حضیت کو حل کرنے کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حضیت بھی انہی حضیت سے تعلق رکھتی ہے اس کا یہ انتیجہ نکالنا کہ خدا گنہ کو پسند کرتا ہے بلکل غلط اور بے دنیا بات ہے اللہ تعالیٰ میں یہ نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھی جناگار نہ رہتا تو انسان کی پیدائش کی غرض و ذات ختم ہو جاتی ان کے فرشتے بے دنیا تھے وہی فرشتوں اور تخدیر کے انسانوں میں فرق کیا ہے گناہ کی صلاحیت یعنی نیک و بد کی طریق میں یہ فیصلہ کرنا کہ میں نیک کو اختیار کرنا ہے یا بد کو اختیار کرنا ہے میں انسانی لا متنہی پرقی کے لئے ایک گر کے طور پر بنیادی ایک جاری و ساری طاقت کے طور پر خوضہ تعالیٰ میں انسان کو فضیلت برسی ہوئی ہے اور وہ طاقت فرشتوں میں نہیں کہ میرے کو بد کی تنیز کریں اور پھر چاہے تو میرے پر عمل کریں چاہے تو بد پر عمل کریں اسے خوضہ تعالیٰ میں ایک ذہر معمولی طاقت کے طور پر پیش کیا ہے یہ طاقت ہے جو تمام انسانی ترقی اور تنظیم کی تنظیم کی وجہ اول ہے اور اس کو سمجھنے سے انسانی تنظیم اور ترقی گراہ سمجھنے جاتے ہیں اس حدیث کے اس مجمع سے تعلق ہے بس اللہ تعالیٰ نے جس غرض سے انسان کو تعالیٰ کیا تھا اس میں اس کا گناہ دار ہونے کا رستہ اختیار کرنا ایک طریق طور پر داخل تھا پس یہ ایک فرض و محال کی تعلق میں حدیث ہے ایک امکان کے طور پر نہیں ہے ہے پوٹھٹیکل ہے کہ اگر فرض کرو کہ سارے انسان ایسے بلک ہو جائیں کہ انہوں اور فرستوں کی جنہوں نے فرق نہیں پینا رہے تو انسان کو فرض و عاد ختم پھر خدا ایک اور محال کی تعلق کر سکتا ہے اور کر دے گا یہ ایک ہیپیتھٹیکل فلسفیکل کوئسٹن ہے ایک امکانی مذریات کی دنیا کا ایک امکان ہے جس پر بحث اٹھا کر انسان کی عرض و عاد پر روشن جانی ہے اس سے یہ استمداد کرنا کہ گنا خدا کو پسند ہے اس لیے ہم بھی کر لیں یہ نہایت ہی ذہلانہ تصور ہے جو خود کے شئرے میں تنہ دیکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صورت جس میں خدا نے انسان کو ختم کر کے دوسرے اور جسرے تم سمجھتے ہو سوال کرنے والے تصورت میں جو ایک بھی جب تر گناہ دار باقی ہے اس وقت تک باقیوں کی بہتنا ہی خدا پر ناپسند نہیں ہے بلکہ مہدوب ہے اور اس وقت تر گناہ بھی ناپسند ہے جنیاں گناہ داروں سے دھری پری ہے یہ ایک ڈھولنا مشکل ہو رہا ہے اور کیونکہ یہ سمجھ دے صحیح سے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکیاں پسند نہیں نیکیاں پسند نہیں گناہ زیادہ پسند ہیں اس لیے ایک نبی رفت اگر بنگار میں مہین کی دہرانا خیال ہے سنویے اب تو میں خدا وقت ہو گیا ہے ایک وقت پر آئیت ہمارا ہمارے مزیز ختم ہو گیا اللہ علیکم اللہ سلام علیکم ضرورے مہے پیئے آخر زمان ہے مہین کی دہری پیئے آخر زمان ہے